تو ابھی تک ہم نے جو equations of motion تھیں x کی ان کو solve کیا ہے لیکن ہم نے اپنی study میں یہ دیکھا تھا کہ جب ہم equations of motion of x derived derive کر رہے تھے تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو metric equation of motion ہے وہاں تک کچھ constraints ہمارے پاس آئی تھے اور ہم نے ابھی تک یہ نہیں دیکھا ہے کہ ان constraints کا مطلب کیا ہے تو میں آپ پر صرف remind کروانے کے لیے وہ constraints بتاتا ہوں کہ وہ تھے کیا سو پہلا constraint جو تھا وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ x dot square plus x prime square equals zero اور جو دوسرا constraint تھا وہ تھا x dot dot x prime equals zero جہاں پہ dot اور prime کا مطلب ہے کہ ہم with respect to tau یا sigma derivative لے رہے ہیں respectively سو اب ہم کریں گے کیا کہ ان constraints کو ان constraints کا مطلب جاننے کے لیے ہم دو چیزیں use کریں گے پہلے چیز تو یہ ہے کہ ہم light cone coordinates use کریں گے جو کہ میں نے کچھ ویڈیوز پہلے introduce کیے تھے دوسری چیز یہ کہ ہم جو x کی solutions ہیں وہ use کریں گے تو میں آپ کو صرف remind کروانے کے x کی solution کیا تھی ایک you know close strings کے لیے so x mu depend کرتے ہیں طا اور سگزگzہ پہ اور سگزگزی پہ and this is x mu 0 plus 2 times alpha prime .... p mu 笑 plus ile alpha�ono alpha Intel فچ uh n is NOT equal to zero 1 over n uh alpha mün minus this thing لیکن اس کو میں اب باہر لکھ رہا ہوں اگلے لائن میں لکھ رہا ہوں اچھا اب ہم کیا کریں گے کہ ہمیں یہ دو ڈیریبیٹیف چاہیے x ڈاٹ اور x پرائن سو یہ کلکولیٹ کرتے ہیں x ڈاٹ میو x ڈاٹ میو کا مطلب ہے کہ آپ اس کو ڈیفرینشیٹ کرو وید رسپیکٹ ٹو ٹا ٹھیک ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹرم تو ختم ہو جائے گی یہ ٹرم جو ہے یہ آئی کی یہاں سے آئے گا 2 alpha prime p mu اور یہ جو باقی ساری ٹرمز ہیں یہ والی ان میں سے یہ جو اس کو جب آپ ڈیفرینشیٹ کرو گے تو صرف ٹو پہ جو ڈیپرینڈنٹ ٹرم ہے یہ ایکسپرینشل ہے جو میں نے ہائلائٹ کیا ہے تو یہ ایکسپرینشل کو جب آپ ڈیفرینشیٹ کرو گے تو آپ کے پاس منس آئی اور ان سٹارٹ میں آئے گا تو جو منس آئی آئے گا سٹارٹ میں یعنی کہ منس آئی اور ان سٹارٹ میں آئے گا اور پھر ہی ایکسپرینشل ساتھ میں آئے گا ہمارے تو یہ جو منس آئی ہے وہ اس آئی کو ختم کر دے گا اور یہ جو ان ہوگا وہ اس ون آور ان کو ختم کر دے گا تو جو ایکسپرشن آپ چیک کر سکتے ہو بنتا ہے جو جو ایکسپرشن بنتا ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہو کہ وہ ہے 2 alpha prime p mu پلیس باقی دوسری لن میں لکھتے ہیں alpha prime over 2 اور n is not equal to zero this thing plus this thing times this thing اب ہم ایک چیز نوٹ کرتے ہیں کہ یہ جو summation ہے جس کے اندر ہم نے کہا ہوئے کہ n is not equal to zero جس کا مطلب یہ ہے کہ n کوئی بھی integer ہو سکتا ہے لیکن n جو ہے وہ zero نہیں ہو سکتا لیکن اگر ہم جو بھی اس میں آ رہا ہے اس میں اگر ہم n کو zero رکھیں تو کیا بنتا ہے اس ساری کے ساری term کے اندر تو اگر ہم n کو zero رکھیں اور میں اس کو بھی include کروں گا square root of alpha prime over 2 کو تو اگر ہم n کو zero رکھیں تو یہ بنتا ہے alpha mu zero e to the power minus i n sigma جو ہے وہ نہیں آئے گا because n zero ہے plus e alpha tilde times this thing اور ساتھ میں یہ جو e to the power minus i n tau ہے یہ بھی نہیں آئے گا because n جو ہے وہ zero ہے تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں کہ یہ جو term ہے یہ momentum والی term اس کو ایک طرح سے ہم absorb کر سکتے ہیں اس sum کے اندر اگر ہم اس طرح سے یہ دو چیزیں define کریں اگر ہم یہ کہیں کہ ایک منٹ کہ alpha mu not sorry alpha prime over 2 times alpha mu not plus this thing is equal to 2 alpha prime p mu جس کا مطلب یہ ہے کہ alpha mu not times this thing is equal to alpha prime p mu اور alpha tilde mu not equals alpha prime p mu اور یہ equally بانٹنے کی کیا ضرور ہوتا ہے دونوں میں وہ اس لیے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جو اگر آپ یاد کرو ہم پیشلے والی ویڈیوز کے اندر یہ p mu جو تھا that's actually p mu l and p mu r right تو actually یہاں پہ جو آنا چاہیے وہ آنا چاہیے alpha prime p mu l right اور یہاں پہ جو آنا چاہیے وہ آنا چاہیے alpha prime p mu r آپ you know sigma plus اور sigma minus دونوں پہ dependent parts کیلئے الگ الگ کر کے دیکھ سکتے ہو یہ اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ یہی آئے گا اس لیے میں نے equally بانٹ آئے یہاں پہ اگر ہم اس طرح سے define کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہاں پہ یہاں سے expression نکال سکتے ہیں for example alpha sorry alpha mu 0 کے لیے جو کہ بنے گا two times alpha prime square root p mu اور actually یہی expression alpha mu not tilde کے لیے بھی ہوگا تو یہ ہم نے نئے you know alphas define کی ہیں اور ان alphas کو use کر کے اب یہ جو expression ہے x dot mu کا اس کو آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہو کہ x mu dot is alpha prime over two اب n کو not zero کرنے کی ضرورت نہیں ہے because n is equal to zero والی term جو ہے وہ دراصل یہاں سے آگئی ہے ہمارے پاس ان definitions کے ساتھ جو ہم نے نیچے یہاں پہ کی ہیں یہ والی تو اب آپ n کو تمام integers کے پر run کروا سکتے ہو so آپ کے بس کچھ اس طرح بنے گا n is an integer اور پھر alpha mu sorry yeah alpha mu n times minus this thing plus alpha mu n tilde اور ساتھ میں multiply ہوگا اس سے وہ تو ہمیں بتائیے ٹھیک ہے سو یہ ہے x mu dot کا expression اسی طریقے سے آپ x mu prime کا expression بھی calculate کر سکتے ہو اور وہ کچھ اس طرح سے بنے گا اور بلکل same definitions کے ساتھ کچھ چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف ایک چیز چینج ہوگی اور وہ میں بتاتا ہوں کہ چینج کیا ہوگا تو اگر آپ اس x mu کو differentiate کرو with respect to sigma تو again آپ کے پاس minus i آئے گا اور n آئے گا تو minus i اس i کو ختم کر دے گا اور n کو ختم کر دے گا لیکن یہاں اس والے سے آپ کے پاس minus i نہیں بلکہ i آئے گا تو یہاں پہ i اور یہ والا i جب multiply ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ minus آئی آنا چاہیے تو یہاں پہ relative minus آئے گا بس یہ difference ہے اوکی یہ بنتا ہے اس طریقے سے alpha mu n e to the power minus i sigma minus this thing سوری یہاں پہ minus نہیں آنا یہاں سے میں نے minus ختم کیا right اوکی اب ہم ایک چیز دیکھ سکتے ہیں اور وہ چیز یہ ہے کہ آپ یہ جو constraints میں نے پیچھے لکھے تھے ان کو آپ ایک اور طریقے سے بھی لکھ سکتے ہو یہ اصل میں میں نے expressions تو derive کی ہیں اس لیے کی ہیں کیونکہ بعد میں کام بھی آئیں گے لیکن ابھی آپ جو پیچھو ایک من والی constraints ان کو ایک اور ایسی کو میں نے اس طرح سے define کیا تھا کہ sigma plus minus is tau plus یا minus sigma تو پہلا constraint جو تھا وہ تھا x dot square plus x prime square equals zero zero x dot square کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ x time derivative اور tau derivative اور اس کا square تو اس کا مطلب ہے x mu tau sorry اور x mu tau تو ہم کیا x dot کے لیے expression لکھ سکتے ہیں in terms of x derivative with respect to the line coordinates ہم بالکل لکھ سکتے ہیں تو وہ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں x mu dot جو ہے x mu dot ہے یہ لیکن اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے x mu sigma plus sigma plus sigma tau plus x mu sigma minus sigma minus with respect to tau تو میں آپ کو یاد کر رہا ہوں sigma plus اور minus دونوں کا derivative with respect to top دیکھ سکتے ہو کہ 1 ہے sigma plus minus derivative with respect to sigma plus minus 1 so ان کو use کر کے آپ دیکھ سکتے ہو کہ x mu dot this is nothing but x mu times this sorry with respect to this derivative with respect to sigma plus is sigma plus sigma plus x mu plus sigma minus x mu sigma plus derivative with respect to sigma plus sigma plus sigma plus sigma minus x mu لیکن میں اس طرح لکھوں گا نہیں کیونکہ تھوڑی سی confusion پیدا ہوتی ہے اس طریقے سے آپ چیک کر سکتے ہو کہ x mu prime جو ہے جو کہ دراصل partial x mu over partial sigma یہ بنتا ہے کچھ اس طریقے سے sigma plus sigma plus this thing sigma minus sigma minus this thing right اور آپ چیک کر سکتے ہو sigma minus x تو ہمارے پاس x mu dot x mu prime دونے کے expressions آ چکے ہیں تو پہلا constraint اب دوبارہ لکھتے ہیں پہلا constraint ہے یہ اس کو اب اس طرح لکھ سکتے ہو x mu dot x mu dot plus x mu sorry x mu prime prime اور x mu prime so ان سب کے expressions ہمارے پاس موجود ہیں تو یہ پہلا والا جو ہے x plus sorry sigma plus x mu plus sigma minus x mu multiplied by sigma plus x mu sigma minus x mu اور دوسرا والا جو ہے اس میں صرف ایک minus sign relative اور کچھ بھی نہیں ہے different so یہ بنتا ہے sigma partial x sorry partial plus x so پہلی term اس کو اس سے multiply کر کیا گی تو یہ لیکن آپ اس کو اس طرح لکھ سکتے ہے partial plus x کا square جس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی ساتھ contract ہو رہا ہے تو یہ ہی notation میں use کروں گا so this thing plus this thing plus this thing لیکن آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ اس سے multiply ہوگا تب بھی یہ term آئے گی اور جب یہ cross multiplication ہوگی تو یہ term آئے گی لیکن minus sign کے ساتھ جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ اس طرح بنے گا same چیز same چیز اور minus sign جس کا مطلب ہے کہ it's two times partial plus x square plus two times partial minus x square تو یہ میں نے کیا کہتے ہیں ایک constraint جو ہے اس کو express کیا ہے in terms of light cone coordinates اب دوسرا constraint ہے x dot dot x prime equal zero اس کا مطلب یہ ہے کہ partial plus x mu plus partial minus x mu اور partial plus x mu minus partial minus x mu اس کو اگر آپ expand کرو تو it becomes this thing minus this thing ٹھیک ہے and square and that's it because cross terms cancel ہو جاتی ہیں تو پہلا constraint یہ ہے کہ یہ چیز zero ہونی چاہیئے دوسرا constraint یہ ہے کہ یہ چیز بھی جب یہ دونوں الگ الگ zero ہوں تو یہ بھی zero ہو اور یہ بھی zero ہو ٹھیک ہے اچھا اب اگر میں یہ آپ کو یاد کرو ہوں کہ partial plus x x dot mu جو ہے وہ کیا ہے وہ ہے partial plus x plus partial minus x that's it اور mu and mu so partial x mu prime جو ہے وہ ہے partial plus x mu minus partial minus x mu ٹھیک ہے تو یہ آپ کو یاد رکھنی ہے بکوز بعد میں بھی ہمیں یہ کام آئیں گے اوکے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہ derivative calculate x کی representation سے x کی mode expansion ہے اور پھر square لیکن دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے تو اب میں x کو لکھوں گا in terms of light coordinates because derivative دینا جو آسان ہوگا اس سے سو x mu is x mu sorry x mu 0 plus 2 alpha prime p mu اور میں tau نہیں لکھوں گا tau کی جگہ میں لکھوں گا sigma plus plus sigma minus divide by 2 لیکن وہ اس کو cancel کر دے گا ٹھیکت کیونکہ یہ tau کا expression ہے plus i alpha prime over 2 and n is not equal to 0 1 over n اور یہ بنے گا minus sigma so یہاں پہ آتا ہے اگر آپ نائیلی دیکھو sigma plus tau تو وہ ہے sigma plus alpha mu n tilde minus sigma minus right تو اب میں لکھا ہے اب ہم یہ دونوں derivatives calculate کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا بنت ہے so sigma plus x mu وہ بنے گا alpha prime p mu plus i times alpha prime over two sum n is not equal to zero اور again آپ differentiate کرو گے اس کو sigma plus کے respect تو again جو minus i یہ i کو cancel کردے n جو ہے one over n کو بلکل پہلے کی طرح اور آپ کے پاس بنے کچھ ہوں سوری رائٹ اور بلکل پہلے ورے definition کو use کر کے آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ چیز جو ہے یہ ہے alpha prime میں کو یاد کر ہوں ہم نے define کیا تھا اس کو اس طرح سے اس کا مطلب یہ ہے کہ p mu ہے that is alpha mu not over this thing رائٹ لیکن ہمارے ساتھ یہاں پہ alpha prime multiply ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بنتا ہے alpha prime over two right اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ term ہے یہ اس کے equal ہے یہ میں لکھا نہیں آنا تھا اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو sum میں absorb کر سکتے ہو for n is equal to zero ٹھیک ہے تو کو absorb کر لیتے ہیں sum کے اندر اس definition of alpha mu naught کے ساتھ تو یہ بنتا ہے sum n can be any integer now پہلے zero نہیں ہو سکتا تھا لیکن ابھی zero بھی ہو سکتا ہے so alpha prime over two alpha mu n sorry n e to the power minus n plus اسی طریقے سے آپ یہ بھی calculate کر سکتے اور چھوٹی سی exercise کے طور پہ آپ دیکھ سکتے ہو خود کر کے یہ بھی اسی طریقے سے آتا ہے لیکن ایک چھوٹا سی ہے کہ alpha tail does آئیں گے اور یہاں پہ sigma minus آئے گا تو ہمارے پاس دونوں derivative ہیں ان کا سکوئر لینا اور zero put کر ن that پہلے اس derivative کا سکوئر لیتے ہیں سکوئر کا مطلب ہے کہ اس کو ساتھ کونٹریکٹ کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ alpha prime over two اور factor square root کے اندر دو دفاع ملٹیپلائی ہوگا اس کا مطلب ہے کہ square root ختم ہو جائے گا اور آپ کے پاس دو summations ہیں ہمیں مو چیز کر لیتا ہوں alpha m اور اس کا index نیچے کی طرف آگا بکوز یہ contract ہو رہا ہے دوسری والے alpha mu n کے ساتھ مائنس m sigma plus اب اس کو میں اس طرح سے لکھ سکتا ہوں alpha prime over two دو sum n اور m دونوں integers ہیں بلکہ اس کو لگر لکھتے ہیں وہ بہتر ہے n بھی integer ہے اور m بھی integer ہے اور اب میں اس کو اس طرح سے لکھوں گا alpha n dot alpha m alpha n dot alpha m کا مطلب یہ ہے یہ دونوں contract ہوئے ہیں م indices ہیں یہ والے ٹھیک ہے تو یہ contracted indices کے ساتھ اس لئے میں نے dot لگایا بیچ میں اور ساتھ میں minus i سگمہ کے ساتھ سگمہ پلس کے ساتھ وہ ایک summation index ہو ٹھیک ہے کیونکہ میں چاہتا یہ ہوں کہ میں اس کو treat کروں ہم پتا ہے کہ ہم کسی function کی for year series exponentials کی terms میں لکھ سکتے ہیں اور پھر اگر وہ for year series zero ہو ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے for example minus f z right تو پھر ہوتا یہ ہے کہ اگر تو یہ zero ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر coefficient جو ہے وہ zero ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم result بھی use کریں گے اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم n plus m جو ہے اس کو summation variable کہہ دیتے ہیں for example j کہہ سکتے ہیں اور پھر ہم کو ایک summation variable کو replace کر سکتے ہیں تو ہم m کو replace کر دیتے ہیں m is j minus n ٹھیک ہے تو اگر میں یہ use کروں تو یہ اپر چیز ہے یعنی کہ sigma plus x square یہ بنتا ہے alpha prime over 2 j can be any integer اور ہم ایک شروع کروں گا اور اور n سے replace کر دی ہے ٹھیک ہے تو اب m کی جگہ میں ہمیشہ یہ لکھا کروں گا یہ جو substitution ہے یعنی کہ j minus n تو یہ بنے گا alpha n dot alpha j minus n ٹھیک ہے اس طرح سے اور e to the power minus i j sigma plus تو اب دیکھ سکتے ہو کہ اگر تو یہ 0 ہے یعنی کہ میں آپ کو constraint دوبارہ یاد کر مہوں اگر constraint یہ تھا ٹھیک ہے اگر یہ 0 ہے تو اب اس کو 4 year سیریز کے طور پر دیکھ سکتے ہو اور جو coefficient ہے یہ اس چیز کا coefficient جو ہے وہ یہ سب کچھ ہے اور یہ بھی ہے لیکن اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں سمڈ over all integers j minus n this is zero for all j کتنے بھی integers ہیں j کے لئے تو ہم ایک کام کرتے ہیں ہمیں اس کو اس کے پروپورشنل لی کوانٹری ڈیفائن کرتے ہیں اس طرح سے اس کے اوپر جو فری انڈیکس ہے وہ j ہے تو ہم کہتے ہیں کہ l j is this thing but one over two یہ conventional factor ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ this is zero for all j یعنی for all integers ٹھیک ہے اچھا یہ تو ہم نے صرف یہاں سے لے کر آئی ہیں اگر آپ کو یعاد ہو کہ یہ اس چیز کا consequence ہے ٹھیک ہے اب ایک چھوٹی سی ایک کرے دیکھ سکتے ہو کہ اگر ہم یہ چیز اس والے constraint کے ساتھ کریں تو یہ چیز zero ہوتی ہے n is an integer okay alpha primes sorry alpha tildas جو ہیں ان کے لئے بھی یہ چیز صحیح ہے exactly یہ چیز صحیح ہوتی ہے zero ہے پھر وہاں پہ ایک اور چیز ہم define کرتے ہیں l tilde j اور اس میں ہم 1 over 2 as a conventional factor لگاتے ہیں تو یہ چیز zero ہے for all j یعنی کہ j جو ہماری constraints ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ particular quantities ہیں جو الفاظ سے بنی ہوئی ہیں یہ particular combinations یعنی کہ ایک تو یہ combination اور ایک یہ combination یہ zero ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم کہتے ہیں transfers virasoro generators so generators کہنا چاہئے جو generator تک بہتر لفظ ہے لیکھ ہم بعد میں یہ لفظ use کریں گے so l nlj tilde are called ابھی میں transfers کا word use نہیں کرتا چلو صرف virasoro generators کہا لیتے ہیں اس کو اور یہ بہت زیادہ ضروری ہیں string theory کی study کے اندر so constraints کا مطلب یہ ہے کہ these generators vanish for all j اور j جو ہے وہ کوئی بھی integer ہو سکتا ہے اور یہ آپ کو بات یاد کر رہا ہوں کہ ابھی تک ہم صرف classically بات کر رہے ہیں تو classically جس in constraints کا مطلب یہ ہے ان کا quantum mechanical meaning ٹھیک ہے تو ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں ایک particular چیز کی بات کروں اور وہ ہے l0 کیونکہ l0 جو بہت important vira generator ہے in fact اس کا تعلق کچھ حد تک string theory کی dimension 26 ہے bosonic string theory اس سے بھی کچھ حد تک ہے تو یہ نکھ آگے جا کہ 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 کہاں سے آتا یہ تعلق so lj کی اگر میں definition دوبارہ سے لکھوں تو it is 1 over 2 n کوئی بھی integer ہے alpha sorry alpha n dot alpha n sorry j minus n ٹھیک ہے لیکن اگر میں j کو 0 put کروں تو پھر l0 l0 ہے 1 over 2 اور j کو اپنے صرف 0 کرنے so اس کا مطلب ہے n dot minus n ٹھیک ہے اب دو vectors کو کیونکہ alpha کے اوپر مئو ہیں تو ان کو اگر آپ swap کرو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے تو اگر آپ یوں کرو alpha minus n dot alpha تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ classical ٹھیک ہے لیکن quantum mechanically اس سے بہت بلا فرق پڑتا ہے اور ایک چلی اس کی ہم بات کریں گے جب ہم quantum mechanical study کریں گے سٹرنگ کی لیکن یہاں پہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں اس کو expand کرنا چاہتا ہوں یعنی کہ اس sum کو میں دو parts میں لکھنا چاہتا دو parts ہوں گے ایک part وہ ہے جہاں پہ n 0 ہے because n تمام integers پہ run کرتا ہے تو n 0 ہو سکتا ہے یا پھر n non 0 ہو سکتا ہے تو اس کو میں اس طرح plus n is not 0 now اور باقی تمام integers کے اوپر sum کرتے ہیں and this is 0 ٹھیک ہے اچھا اب ہم کام کرتے ہیں کہ n کو تمام integers کے اوپر sum کر رہے ہیں ہم ایک کام اس طرح کرتے ہیں کہ n for example n اگر 1 ہے ٹھیک تو یہ term جو ہے یہاں سے اس summation سے کیا آتی ہے نگل کے وہ آئے گی minus 1 dot 1 اور اگر n minus 1 ہے تو term جو آتی ہے 1 dot minus 1 لیکن دو not equal ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ positive ends کے اوپر sum کر سکتے ہو اور ایک factor of 2 لگا سکتے ہو کیوں کیونکہ جو بھی ایک particular positive end کے لیے term آتی ہے وہ term negative end کے لیے آتی ہے same ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ sum کو اس طرح سے لکھ سکتے ہو کہ alpha not square plus 2 times n is equal to 1 to infinity تو میں صرف positive ends کے اوپر sum کیا اور alpha minus n start پہ لہنے کی ضرورت کی ہوئے وہ اس لئے ہے کیونکہ ہم دیکھیں گے آگے جا کے alpha minus n جو ہیں they correspond to creation operators جب ہم quantum mechanics study کریں گے اور positive n والے alpha ہوں گے they correspond to annihilation operators تو ہم نے اس طرح اس لئے لکھا کیونکہ ہم چاہتے ہیں بات نہیں ابھی یہ ضروری نہیں ہے ضروری بات اس وقت یہ ہے اگر آپ میں یاد کر رہا ہوں تو کیا رہا ہوں یہ expression جو ہے alpha 0 کے لئے یہ میں یہ رکھ سکتا ہوں تو یہ جو expression ہے یہ بنتا ہے 2 alpha prime پ square plus 2 times n is equal to 1 to infinity alpha minus n dot alpha n equal 0 اس کا مطلب یہ ہے کہ p square جو ہے وہ ہے minus this thing sorry yeah this thing alpha prime بلکہ ایک منر میں تھوڑا سا جگہ دے کے لکھتا ہوں minus 1 over alpha prime dot this is equal to this اب ماں mass shell condition کیا ہوتی ہے یعنی جو ایک طرح سب کہا سکتے ہوگے ریلیٹی ویٹی میں جو energy mass relationship ہوتا ہے اس کو اس طرح سے ہم quantum field theory میں لگتے ہیں p square is equal to n square sorry minus m square اس لئے کیونکہ میں word use کر رہا ہوں signature of the metric minus plus 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 and so on جتنی بھی dimensions ھوں ٹھیک time کے لئے negative dimension ہے negative signature ہے اس لئے p square equal to m square use کر رہا ہوں so اگر ہم یہ use کریں تو اوپا والا expression ہے وہ کچھ اس طرح سے بنتا ہے m square equals one over alpha prime this thing equals zero تو اس کو کہتے ہیں classically sorry this equal to zero نہیں ہے یہاں پہ بھی نہیں ہے ہاں تو اس کو classically کہتے ہیں کہ یہ اس string کا mass بتا رہا ہے تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ فامولا آپ کو mass بتاتا ہے جو mass بتاتا ہے کہ string کا mass کیا ہوگا ٹھیک ہے اور یہ صرف classically ہم quantum mechanic لی بات نہیں کر رہے quantum mechanic لی اس میں ایک change ہوگا جو ابھی نہیں دیکھ رہا میں لیکن جو important بات ہے وہ یہ چیز آپ start کر سکتے دیکھو میں نے کہا سے start کی تھی میں نے l0 سے start کی تھی آپ l0 tilde سے بھی یہ بات start کر سکتے تھے اور وہاں سے آپ کو یہ ملے گا m square is 1 over alpha prime n is equal to 1 to infinity alpha minus n tilde dot alpha n tilde ٹھیک ہے تو یہ دونوں کی دونوں اگر mass square ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں summations equal ہونی چاہیے تو اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں sorry like this ٹھیک ہے تو یہ ایک constraint ہے جس کی کیا کہتے ہیں importance ہم بعد میں جا کے سمجھیں گے کہ یہ کیا ہے بعد میں جا کے اس constraint کا ایک نام بھی ہوتا جس ہم کہتے ہیں level matching condition لیکن ابھی اس کا کیا مطلب ہے level matching کا کیا مطلب ہے یہ ہم بعد میں دیکھیں گے جب ہم سٹڈی کریں گے سٹرنگز کو ابھی تک کیلئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری almost سٹڈی کمپلیٹ ہو گئی ہے classically سٹرنگز کی ہم نے ایک کام جو کرنا ہے classically سٹرنگز کے بارے میں یہ ہے کہ پولئی ایکشن کی سمیٹری ہیں ان کے کارسپانڈنگ جو کنزرفت کونٹی ہیں ان کے ایکسپریشن کیا ہے وہ بھی ہم دیکھ نہیں اور اس کے بعد ہم پوائز آن بریکٹ کلکولیٹ کریں گے کچھ سٹرنگز کی سٹرنگز کے یو نو آبزر بیوز کے کوری سورنگ اور پھر ان کو ہم کوانٹم میکنکز میں ٹرانسفر ٹرانسفورم کرنا جو کچھ مشکل نہیں ہوں گا تو انتیل نیکس ویڈیو بائی